میرے پیارے دوستوں السلام علیکم اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخہ نہیں واللہ نہیں ہے جناب سعج مہترہ مستاذ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال برطغیر کے مسلمان میں ایک عظیم رہنماء کی انمول خدمات کے لیے ہمیشہ ان کی شکر گزار رہیں گے انہوں نے برطغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روپ ہوں کی ان کے انداز و فکر کو تبدیل کیا اور اپنے کھوئی ہوئے تشخص کو واپس حاصل کرنے کے لیے مضبوط نظریاتی بنادے پرام کی انہوں نے برطغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئے وطن کا نظریہ دیا اور اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کے لیے برپور خدمات انجام دی بے چک ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی عظمت کے مغرب اور مرشق یقصہ طور پر محترف ہیں اور ان کے کام پر پوری دنیا کے لوگ کے تحقیق کی اور ان کو سارایا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے علام محمد اقبال کے پیغام کی سب سے زیادہ ضرورت آج ہے ہمیں جن مسائل کا سامنا آج ہے ان کے نور عظمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علام اقبال کے پیغام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو پسے پشٹ ڈالیں اور یک جا ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل سے حل کرنے کے لیے محنت کریں آئیں ہم اپنے عبا و عدات کے خواب کو پورا کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کا عظم کریں اور اقبال کی تعلیمات کے مطاوئے مل کر اپنے ملک و قام کی ترقی کے لیے آگے بنیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دعوت پیدا شکریہ